ہالیلویہ ہالیلویہ شکو سلوم شلوم شلوم عیسیٰ مسیح ناصری کے نام میں جس طرح سے پویدر آتما ہمیں آگے لے چل رہے ہیں انتیم سمیوں میں ان باتوں کو جاننے کے لیے جس کا جاننا بسواسیوں کے لیے مسیحوں کے لیے کسٹنز کے لیے بہت آوشک ہے اور جیسے وچن کہتا ہے کی انت کی بات ان نے پہلے بتا دی مطلب وہ ساری باتیں پرمیشور پتایا اببہ یہوہ نے ہمیں پہلے سے سمجھانے کے لیے وہ سب کاریکٹر رکھے کہ ہم ان باتوں کو جانیں اور اچھے سے سمجھیں اس انتیم سمیے میں تو آج ہم گنتی کی جو اس تک ہے بیمتبار بولتے ہیں بیمتبار کا مطلب ہوتا ہے بیابان یا جنگل یا مرستل یا نرجل وہاں پر اپنے الفاظ دینے کے لیے پرمیشور پتا نے بلایا نام لے کر وہ نام لے کر بلاتا ہے تو اس حصے کو دیکھنے کے پہلے کی گنتی بائیس تیس چوبیس ایک وصیص ہے آج کی پریدریشی میں اس کو سمجھنا ضروری ہے کی کیسا ہوتا رہا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے پر اس کے پہلے دوسرا پترس دو سولہ باولے پن کے سمبند میں لکھا ہے اس میں میں پڑھ دیتا ہوں سے دوسرا پترس دوسرا ادھیا ہے اور اس کا سول ہوا پتر پر اس کے اپرات کے ویشے میں اُلہانہ دیا گیا یہاں تک کی ابول گدھی نے منشی کی بولی سے اس بھوش وقتہ کو اس کے باولے پن سے روکا اس کے باولے پن سے روکا بھوش وقتہ کو اور یہ وہ بھوش وقتہ ہے جس کا اُلہ ہم کنتی میں 22-24 ادھیا میں پاتے ہیں پویتر بچن ہمیں کیا اس سمیہ میں اس بات کو لکھا سمجھانا سکھانا چاہ رہے ہیں وہ ہم دیکھیں پہلی بات تو جو بلام ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بال کو ماننے والا اتھارت بال کے لوگ بال وہ جو مسیح ویرودی ہے پرمیشور کا ویرودی ہے اور ام کا مطلب ہوتا ہے لوگ تو بلام اس میں وہ کریکٹر ہے جو انجاتیوں سے نکل کے آیا ہے انجاتیوں کے بیچ میں بھوش وقت پرمیشور نے رکھا آج ہم سب انجاتیوں میں سے نکل کر آئے ہیں وہ کیا کر رہا تھا اور آج ہمارے بیچ میں کیا ہو رہا ہے بھوش وقت کے دوارہ ان دونوں باتوں کو سمجھیں کی کیا کرنا چاہتے ہیں اور پیچھے چھپا کیا ہے اس میں تو ہم شروع کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ آشیش اور شعب کے لیے ہے اور آشیش کے لیے بہت سارا کام کیا جا رہا ہے اس انسار میں نانا پرکار کے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں ریتی رواج کے آشیش کے لیے ریتی رواج کے طریقے کس کس آشیش یہ سر بتانا نہیں چتانا ہے یہ بہت خوبصورت ہے بہت آسان ہے اور بدلنے کے لیے کافی ہے جو ہو رہا ہے تو سب بدلنا بھی ہے ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیلام کے پاس بلاخ راجہ ہے معاب کا معاب لوگ وہ ہیں جو لوت ونسی ہیں لوت کی کہانی معلوم ہے پرمیش لوت ونسی کے لیے کہا کیا ہے کہ اس سے کوئی نات نہیں رکھ نا اور یہ سارا کچھ اور لوت ونسی معاب میں سے ہی روت نکل کر آئی پرمیش کی یوجنا بہت عدبوت ہے اس لئے اس کو عدبوت یوگتی کرنے والا بولتے ہیں پویتر وچن کو فولی پوزیٹیو لی 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 یہ پر یہ جو بلکل ساف ساف لکھا ہے کیا تھے پرمیش کیسا انگری کرتا ہے ہم سب پاپی پاپ میں مرے ہوئے تھے پربوی ایش میں جیویت ہوئے ہیں جیون جی رہے ہیں اور سچ مجھ کا جو جیون ہمارے ہے آتما کا وہ جینے کے لیے سریر کی اب علاش کی جرورت نہیں ہے تو کیونکہ سریر کی علاش کے پیچھے چھپا ڈر ہے اور بلاغ اسی بات سے ڈر رہا تھا کہ اسرائیلی سنخیاؤں میں اتنے ہو گئے تھے کہ جب اس نے پڑاؤ ڈالا ان کی بھومی پر تو ڈر گیا اور چاہ رہا تھا کہ ان کو ہرانے کے لیے پہلے شراب دلوائے جائے اور اس کے لیے بھیجے گئے اس کے طرف سے سندیس واہق بھیجے گئے بلاغ کے پاس بلاغ نے جواب دیا کہ آپ لوگ چلے جائیے مطلب میں سرال اس میں بتا رہا ہوں پڑھ کے میں بتائی دیتا ہوں جس سے ایسا نہ لگے کہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں پر سرال تا کے لیے میں کوسس کر رہا ہوں کی یہ بات کہوں پر جب وہ لوگ گئے تو بائیس بارہ گنتی نمبرز کی بک بیمت بات بائیس بارہ میں لکھا ہے پرمیشر نے بیلام سے کہا تو ان کے سنگ مت جا ان لوگوں کو شاپ مت دے کیونکہ وہ آشیش کے بھاگی ہو چکے ہیں آشیش کے بھاگی ہو چکے عزرائل اور اسی لیے ابراہم عساق اور یاکوب کی آشیش کا اچھا وبرن ہے اور ہم پرتگیہ کی سنتان ہونے کے کارن اس آشیش کے بھاگی ہے پرتگیہ کی سنتان ہیں ہم مسیحی اور آشیش کے بھاگی ہیں پربیش چکے لہو سے یہ سب جانتے ہیں وہ سب باتیں کروس کا سارا ورطانت سامنے ہیں آشیش کے جو بھاگی ہو چکے ہیں ان کو شراب مات دے مج تو اس نے جا کے بتا دیا منع کر دیا کر کے یہاں وہ انجاتی کا صبح اب دیکھنے کو ملے گا کی وہ کیا کر رہا ہے اس کے پاس انہیں خاص لوگ بھیگے پرتشت لوگ وسیس لوگ آج کے سمیں میں جیسے کوئی وسیس ملنے آجائے کندے پہ ہاتھ رکھ لگی تو بڑا اس کا کیسے بتاتے ہیں دوسروں کیونکہ فلانا راجہ فلانا پردان منتری یا منتری یا راشت پتی اس سے ملا اور اس سے بڑی وسیس نیوز ہو جاتی ہے اسی طرح سے ہے یہ پر اس میں سترہ میں لکھا ہے کیونکہ میں نشجہ تیری بڑی پرتیشتہ کروں گا اور جو کچھ تم اس کہہ وہی میں میں اور سوچ میں یہ مائنس سیٹ کا جو ایک بہت وہ حصہ آج جان کے سمجھے ہوئی اور چکت تو ہونا ہی ہے کہ کیا تھا اس میں اور اس کو لالز دیا جاتا ہے بولا جاتا ہے کہ آہ تو شراب دے اور اس کو پرلوگن بھی دیا جاتا ہے کہ کیا کیا دیں گے یہ پڑھنا ہے آپ کو کیا کہ دی نا ہے کیا کیا چاہتے ہیں کہ ہم کو یہ یہ مل اور یہ اکشا پرمیشور کے انگرکی سیاسن کے سامنے رکھتے ہیں اور ہر چیز کا حساب ہونا ہے تو یہ سب لالچ کو دیکھتے ہوئے وہ بولتا ہے بہت اچھی بات بولتا ہے دکھنے میں بہت اچھی لگتی سننے میں بہت اچھی سادھارن طریقے سے لوگ اپنے آپ کو اچھا بتانے کیلئے بول جاتے ہیں اور یہی بات بولے چاہے بلاک اپنے گھر کو سونے چاندی سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنے پرمیشور یہ ہوا کہ آگیا کو پلٹ نہیں سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بڑھا کر مانو گھٹا کر یا بڑھا کر مانو کتنا اچھا لگا سننے بہت اچھا بھوش وقت ہے بھائی بڑا اگیا کاری ہے بہت ہی پر اس کے پیچھے جو تھا حصہ وہ بس اگلی پد میں ہم کو سمجھ میں آ جائے گا اس لئے اب تم لوگ آج رات کو یہ کیوں ہو گیا نا کچھ تاکہ میں جان لوں کہ یہ ہو مجھ سے اور کیا کہتا ہے اور کیا کہتا ہے پرمیشر بدلتا ہے کبھی بدلتا ہے نائی پر یہ جو من کا شیطر اس میں کہہ رہا ہے تو پرمیشر نے کہا پہلی بار جب منہ کرا تو دوسری بار اپنی اکشاوں کا داس ہو کر اپنی یوجنہ ان کے سامنے رکھ رہا ہے اور اب کہہ رہا تو یاد دی پرست تجھے بلانے آئے ہیں تو اٹھ کر ان کے سنجاب پرانت جو بات میں تجھ سے کہوں اسی کے انسار کرنا جہا پرابو نے بول دیا کیونکہ تُو اناگیا کری رہا اپنی منمانی کر لی اور ان کو بتا دیا کہ کیا کہتا ہے میں تجھ سے بات کرتا ہوں یہ کتنی بڑی بات ہے ایک انجاتی کیا پوش وقت کے ساتھ پرمیش بات کر رہا ہے آ رہا ہے اس کے پاس جسے آج کے سمی میں ہم انجاتی وں کے پاس راستہ کھلا اور پویت رات ماہ ہمارے پاس آ رہا ہے کیا کر رہے ہے یہی وہ چلا کی تھی اور بلام بھور کو اٹھا اور گدی پہ اپنا چڑھا نکاٹی باندھی اور شروع ہو گیا جانا اس کے 22 میں لکھا 22 22 کو دھیان سے پڑھے اور اس کے جانے کے قرن پرمیش کا کوک بھڑپ اٹھا اور یہوہ کا دودھ اس کا ویروت کرنے کے لئے مارگ روک کر کھڑا ہو گیا پوری بات اب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ جو بیچ کا تھا کپٹی سوبھاؤ چھل کا سوبھاؤ لالچ کے سوبھاؤ میں چالا کی دکھانے کی کوش لوگوں کو پڑھا تھا یہ وہ کام ہو رہا ہے اب گدی پہ جا رہے ہیں گدی کے بارے میں گدے کے بارے میں گدی کے بچے کے بارے بھی بیچ میں تھوڑا سا جوڑ دوں گا کہ گدے کا کیا مطلب ہے گدے کی value کیا ہے تو اس کے لئے اگر دیکھنا ہے تو Exodus 13 13 بھی پڑھنا پڑے گا اور Exodus مطلب نیرگمن 34 بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا اور وہاں پر بڑا اسپسٹ لکھا ہوا ہے جو گدے کے سر کی سنتی یعنی منش کے سر کے برابر سر کے برابر جب علیدان کی بات کری جاتی ہے تو میمنی کے لئے جہاں یہ بات لکھی ہے اس کے سنتی اس کی یہ ایسی سادھرن نہیں آیا ہے بائیبل میں گدھا سکتے اور فیمیل کے لئے میل کے لئے الگ الگ ہے ان کے سٹرونگ الگ ہیں جو نمبر ہیں ہیبرو کے آپ نے دیکھا تھا سمسون نے گدے کے جبڑے سے کتنے لوگوں کو مارا تھا کیا بتاتا ہے بوجہ ڈھونے والا وہ سیدھا سا اس پر راجہ بیٹھا اس میں بہت ہے بائیبل میں گدھی کا بولنا گدھی نے بولا سف سف اس سمسون 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 سیتان جا کے بات کر رہا تھا اس سمسون سلیمان سلیمان بہت سو بکشیوں جبکہ اس سمیں بھی چار لوگ وسیس مانے جاتے تھے بتا دوں گا میں بائیبل میں لکھے جو تھا جب لکھا ہوا ہے یہاں پر وہ گدھی تھی یہ اس کے ساتھ سیوک بھی تھے پر اس نے دیکھ لی تھی تیئیس میں کہ ایک دودھ ننگی تلوار لیوے مارگ میں کھڑا ہے تو یہ بہت گصہ ہوتا ہے کیونکہ راستہ بدل لیتی ہے یہ کھیت کے طرف جانے لگتی ہے اور جب ایسا ہوتا ہے وہ دونوں داک کی باری اور راستے میں یہ ہوا کے دودھ کو دیکھ کر گذی دیوار سے ایسی سٹ گئی کی بلام پاؤں دیوار سے دب گیا تب اس نے پھر مارا اس کو اس کو مارا ہے نا تب یہ ہوا کا دودھ آکے بڑھ کر ایک سکر اس تان پر کھڑا ہوا جہا نہ تو داہنی اور ہٹنے کی جگہ تھی اور نبغائی اور وہاں یہ ہوا کے دودھ کو دیکھ کر گذی بلام کو لی ہوئے پیٹ گئی پھر تو بلام کا کوک بڑھا کٹھا اور اس نے گذی کو لاتھی سے مارا تب یہ ہوا نے گذی کا مو کھول دیا اور بلام سے کہنے لگی میں نے تیرا کیا کیا ہے کہ تن نے مجھے تین بار مار اب دیکھو گذی بات کر رہی ہے اور اتنی آشچر جنگ گھٹنا گھٹی ہے وہاں پر یہ کہ تو مجھ سے نٹ گھٹی کی یدی میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا یہ سب باتیں چل رہی ہیں سب سے مکھ کے بات ہے کہ اس کی گذی بات کر رہی ہے اور اسے اس بات پر بھی آشچرے ہونا چاہیئے تھا جو اس نے ایسا پرگٹ نہیں کیا پر اس کے بعد تلوار سے مارنے کی بات کرتا تب یہوہ نے بلام کی آنکھ کھولی اور اس کو یہوہ کا دودھ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے مارگ میں کھڑا دکھائی پڑا تا وقت جھگ گیا اور موک گر کر دنوت کی یہوہ کے دودھ نے اس سے کہا تُو نے اپنی گدی کو تین بار کیوں مارا سن تیرا ویروت کرنے کو میں ہی آیا ہوں اس لئے کہ تُو میرے سامنے الٹی چال چلتا ہے یہ ہے الٹی چال چلنا کہاں سے الٹی چال چلنا شروع ہوا تھا اب علاج سامی مفاس کے پرتیشتہ کے چکر میں تو یہ سارا کچھ دشت کے دوارہ انجاتیوں کے بیچ میں جو مسیح کہلاتے ہیں کتنا سارا سب بہت سارا ہے بہت اچھا ہے بہت رہے پر اس طرح سے نہ رہے یہ الٹی چال لیں ناج لوگوں کو بہکائیں نا کیونکہ یہ کیا جا رہا ہے صاف صاف کیا جا رہا ہے کون سی بھوش وقت آئی ہے اس کیا ہے سب اندازے لگانا لوگوں کو گمراہ کرنا ٹھیک ہے انتیم سمیں ہے تیاری کیلئے بتانا ضرور ہے کہ انتی جیون کے لئے آتما بچائی جائیں یہ سب کچھ پڑھ کے سن کے اب سمجھ لینا ان کو بہت لوگوں تک پہنچ یہ بات آتما کو پرخو لکھا ہوا ہے لوگوں نے اپنے آپ کو سویم بھو بنا دی ہیں ہم پروفیٹ اور بہت بڑے بڑے ٹھیک ہے کیا پروفیسی کی ہے کیا بات ہو گئی ہے ایسی کون سی نئی بات ہو گئی ہے لوگوں کے بیچ سے نکلو یہ منوشہ سو سمجھ مکھ سامرتی ہے ایشو کے نام میں چنگائیاں ہیں پویتر آتما کے آگ کا کام شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھی بنو جہاں کچھ بھی نہیں پرمیش اور خود کام کر رہا سارے چیزیں ہو رہی ہیں پویتر آتما کے کام ہیں مسی کی دے کو مجبوط کرنا یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ سب راج پارٹ ختم ہونے والا ہے کسی کا نہیں وجہ آج دیکھ رہے ہو دیش کی حالت کیا ہو رہی گیا سنسار کی کی ہو رہی ہے سی ریعہ کا دامسکس کا لاسٹ ٹھیک ہے مندی کا سمیں کتنا بھائیانک ہے اس سمیں میں جب سب کچھ ختم ہو نا ہے نیو ورلڈ آرڈر میں نیو کرنسی میں کیا ہے کیا کیا ہو رہا ہے کر رہے ہیں جب آپ دیکھ وہ ہیں آپ issue کی بھیڑ ہیں جی ایسے فرجی بھوش وقت سے بچیں جی سب وہ ہی کام کر رہے ہیں جو یہ کر نے نکلا تھا پر اس کو کیا کر نا پڑا آگے الٹی چال چلنے والے ہیں جی چال اور بہت سار اپنے سامراج کے لیے یوجنا بنا کے بہت لچھے دار باتیں کر گمراہ کرتے ہیں لوگوں کے بھاؤناؤں کا ایک emotional blackmail یہ ہی ہو رہا ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے تو اب آگے چلتے ہیں بھولتا ہے میں نے پاپ کیا یہ ساری باتیں وہ مان لیتا ہے وہاں سواگت ہوتا ہے اب یہاں پر بھیٹ دینے والا کام ہو رہا ہے چڑھارے بال کو ہیں بھیٹ بھیٹ مانگتے ہیں نا یہ بھیٹ دے بھیٹ دو بھیٹ مانگ جا رہی ہیں جیسے اور پرمیشن بہت صاف سیمیویل میں پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے ماننے سے اس کی باتوں کو ماننا اس کی باتوں کو سننا وہ میڑوں کی چربی چڑھانے سے اتم ہے پرمیشن خوش اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے آگیا مانے سیمیویل لالچ کے اس میں کیسے یہ تین بار پھر وہ ہی کوش کی جاتی ہے اور وہاں پر یہ بار بار جو 23 میں 23 میں دوسری بار 22 27 میں تیسری بار 24 چار جس کی آنکھیں بند تھیں 23 25 شاب دینا نہ آشیش دینا جیسی بات اس نے گئی اب تُو شاب بھی مد آشیش مد دی پر گونڈ بات اس میں ہوئی ہیں یہ گونڈ بات وں بات بتایا ہے گدی بچے 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 اور جب سیر کی سنتی یہ بولا جاتا ہے جو آپ مد مد بھول بھول دیا بات یا کی اس کو نوٹ کرنے تو اچھا رہے گا صرف ایسی نہیں رکھا رہے اب صرف میں یہاں سے اتنا ہی بتا دیتا ہوں کہ اور ان کے جو فرق ہیں جو بڑے اسپسٹ ہیں میں نے اس پہ کام کیا بہت پہلے سے کر رہا ہوں آپ کو میری ویب سائٹ پہ بہت میرے ہاتھ کے لکھے پورے مل جائیں گے بلوک جو چالیس سال کے ہیں اس سماندھ میں بہت جلدی آپ کے سامنے آ جائے گی چاہیے وہ ایسی باتیں جو پرگٹ نہیں کی گئی ہیں دیرے دیرے پڑھنے والوں کے لئے ایک اچھا انانتی جی ستی پرکاش جو ویب سائٹ ہے اور میرا اوفیشیل یوٹیوب ہے جو جس میں آپ یہ سنیں گے بھی تو مسیح کی دے کو مضبوط کرنا پہلا کام ہو چکا ہے پویتر آتما کے آگ کے ابھی شیخ میں بلکل رہ رہے ہیں سات بجے سوہ سام سات بجے بھس مکرنے والے سپیٹ آپ ساری برائیاں دیتے پالوشن بھرے ہوئے ہیں سب سے چھٹکارہ دینے والی ہے اور چاہ کر بھی نہیں کر سکتے یہ چاہ کر بھی نہیں کر سکا چاہ کر بھی نہیں کر پاؤ گے چاہ کر نہیں کر پاؤ گے ایسی ہوا اور یہ اب ہوگا ایشو ہو وہ نہیں کر پاؤ گے ایشو کے نام میں تو سچیت ہو جاؤ کیونکہ وہ سمیہ قریب ہے جب حساب ہو گا تو دودھ کھڑا ہی ہوا ہے کٹ نے کے لئے اور ابھی تو جانتے بھی نہیں ہو تو یہاں پر جو گدے کے بارے میں بہت سندر ہیں جیسے جیسے پندرہ سولہ ایکسوڈس کا تم نے آپ کو بتا دیا خمور بولا جاتا ہے گدے کے لئے جو ٹربل کو بھی دکھاتا ہے ہاں جو فاؤل بھی ریڈ کے لئے استعمال ہوتا ہے آئیتھان جو استعمال ہوتا فیمیل کے لئے اور آئیتھان کا بھی اس کا آگے میں بتاؤں گا کی ان کا کیسے جڑا ہوا ہے جیسے سر کا جڑا ہوا ہے اور دات مدو کا کیسے اس کو بلڈ سے اور آخری میں روندنے کا بھی بتایا گیا ہے میں بہت دور تک اس کو لے جا رہا ہوں اس بات کو تو پر یہ سورو سے ان تک کی ہے جس میں سرپینٹ کا بھی ہے ہلکا سا سارا کچھ ملے گا کہ وہ اجگر یا سی ڈرائگن یا وہ صاحب جو جادوگروں نے بنائے تھے اور یہ جس نے نگلا تھا یہ فر اور یہ کیوں تھے اس پر ہم بالکل آگے جائیں گے اور یہ تین بار چاہ کر بھی وہ نہیں کر پایا آخری میں یہ کہ شاب بھی مت دے اور آشیش بھی مت دے اور انتم جو بلام کا حصر ہوا اس حصر پہ آپ لوگ نہ پہنچے اسی لئے یہ بات میں نے سامنے رکھی ہے اور یہ حصے رکھ دی ہیں کہ بھویش میں آنے والی جو باتیں ہیں کہ اس کو بہت اچھے سے سمجھیں اور ٹوٹا ہوا جو پچیس میں جائیں گے تو جو واو ٹوٹا تھا جوڑنے والا سانتی کو جوڑنے والا پچیس بارہ میں وہ شبد ہے جو شلوم ہے جس کا واو ٹوٹا ہوا ملے گا اگر ہیبرو جانتے ہیں ایشو نے اسے جوڑ دیا ہے تو جب پرگو نے جو جوڑا ہے تو اس کو توڑو مت اس سنسار میں جو کر رہے ہو اب نہیں کر پاؤگے ایشو کے نام میں اور میں اور کسی بھی ریتی سے اپنے اگوے کو بھی بہکنے ماندے کیونکہ اگر وہ اگوہ ہی بہکا ہوا ہوگا تو دوار کھلا ہوا ہے تو کلیسی جس طرح سے ترست ہے بیماری سے آرثک سمجھ سیاں سے آشیش کے بھاگی ہو آپ آشیش پا سب پرکار کی آشیش اور سب پرکار کا انگر انگر کے سیحاسن سے سورگی اسطانوں سے اس کے پیچھے کے اپیسوٹ میں سب باتیں وہ ملیں گی تھوڑی تھوڑی بہت گیان کی نہیں ہے پر وچن کی ہے اور وہ سامرثی وچن آپ کے حردے میں کام کرے گا میں سب کے لئے آشیش چاہتا ہوں جو ملنا ہی ہے آپ اس کے حق دار ہیں وارث ہیں سنطان ہیں ایشو کے نام میں انہیں آگے جانا ہے آگے پویتر آتما لے جائیں گے اس سے بھی اور جب ہم یودہ ہیں اور اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں اس کی ٹوٹی پونچ جو ہل رہی ہے جلانے والی لوڑی کی پونچ میں آگ لگانے والی یہ سب بات ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی تمام کٹنائیوں کے لیے جواب دار دوست کو پرمیشور کے سیاسن نیائے کے سیاسن کے سامنے رکھو ہمارا پرمیشور دھرمی اور نیائی اور ایشو کے لہو نے ہم کو پوری ریتی سے چھٹکارہ دیا دوست کا کوئی ادھکار نہیں اس لئے گھبرانہ درنے کی ضرورت نہیں یا کوئی گیان لگانے کی ضرورت نہیں ہم چھوٹے سے چھوٹے کے دوارہ دوست تاک کے لئے جب ہم ایشو کے نام میں چاہیں گے سوری کی اس تھانوں سے وہ ہو جائے گا باندھنا کھول نہ بتا دیا کیا باندھنا ہے اپنے لئے کیا کھولوانا تو خوبہ شیش پاوی ایشو کی نام میں وہاں سے ملے گی وہ سنتا ہے اس کے لئے کسی کی جروت نہیں کی کوئی پراتنہ کرے تو ہوگا پراتنہ کرنی ہی ہے تو مسیح کی دے کو مضبوط کرنے کیلئے وہ کوڑ ہٹانے کیلئے اس طرح کے جو آگئے کوڑی جو اپنے عبدیشوں سے بھر دیئے ہیں اور نانا پرکار کی گندگی کر کے منشی کی بات اوپر چلنے والے ریتی رواجوں کو ماننے والے جو فریسیوں کے سمیں بھی مانتے تھے پربی ایشو ایسی کا تو ویرود کرتے تھے کہ وہ تالمودی سکھشاں ہیں جو آگئی تھی تو آج بھی اسی طرح کی جو سکھشاں لوگوں کے بیچ میں آگئی ہیں وچن کے علاوہ اپنی اپنی سکھشاں ان سے دور ہو کر اس طرح سے جاننے کی کوشش کر یہ اور پویتر آتما نشج آگے بڑھو نشج سب کچھ ہونا ہے پر ستر کھو جائیے یہ جنگل میں پکارنے والے کا شبد ہے میری خاموسی سے سمجھ رہے ہوگی آپ لوگ بدھی مان ہیں چار لوگوں کا بتا دوں کیا بدھی مان اہتان جس بھو ایٹی نائن بھجن سہیتہ میں تو ہے اہتان کا یہ چار لوگ بہت بدھی مانتے اس سے کہیں زیادہ تھا تو ان کو بھی تلازی ہے اور بائیویل میں اتنی خوبصورت باتیں ہیں اور پویتر آتمہ کی سمجھ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں ان باتوں کو کریں اور آپ سے میں وقتی گت بات کہا سکوں اگر ایسے کوئی پریشن ہے تو میں بلکل تیار ہوں کہ ہم سب بھائی لوگ آپس میں بیٹھ کے اس بات پر اور آگے ان باتوں کو بڑھا سکیں کسی یوجنہ کے تحت نہیں پرمیشر کی یوجنہ کے تحت ایشیو کے نام میں سب کو شلوم